فرینڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو میری لائن کے بارے میں بتاؤں گا شادی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر شخص بڑی بیچینی کے ساتھ بڑی بیتابی کے ساتھ اس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی شادی کس جگہ پہ ہوگی شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی اور خاص کر کس ایج میں ہوگی لاؤ میریج ہوگی ارین میریج ہوگی شادی کتنے عرصہ چلے گی ٹوٹ تو نہیں جائے گی اور اپنوں میں ہوگی یا گیروں میں ہوگی اب شادی کی ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اور آپ پامیس سے اتنے زیادہ سوال پوچھ دیتے ہیں یقین کریں کہ بعض دفعہ ان سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب کسی حد تک پتا چل جاتا ہے لیکن بعض دفعہ بالکل پتا نہیں چلتا تو میں نے پھر کوشش کی ہے کہ کیوں نہ شادی کے ٹاپک پہ میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کروں اور آپ کے لیے ایسی زبردست انفرمیشن دوں آپ کو اس کے لیے ظاہر ہے مجھے زیادہ ویڈیوز بنانا پڑیں گی شادی کے ٹاپک پہ میں کوشش کروں گا کہ پانچ سے چھے ویڈیو کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ میں شادی کی لائنز کے بارے میں بتا سکوں کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی اپنوں میں ہوگی یا گہروں میں ہوگی یا لاؤ میریج ہوگی یا رینج ہوگی کیونکہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے اس پہ حتمی طور پہ بتانا ایک پامس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ مل کے سیتھیں گے سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ عبور حاصل کر سکیں اور ہمارے پاس اچھی خاصی انفرمیشن کٹھی ہو سکیں جن کی روشنی میں ہم یہ جان سکیں کہ شادی آیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یا لاؤ میری ہوگی یا رینج ہوگی یا اپنوں میں ہوگی یا گہروں میں ہوگی تو یہ بہت زیادہ دلچسپ ٹاپک بھی ہے مشکل ٹاپک بھی ہے تو آج ہم نے اس طرف یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی شادی کس ایج میں ہوگی اور وہ شادی کی کنڈیشنز کیا ہوگی یعنی کہ کس نویت کی وہ شادی ہوگی اس طرف ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے پھر ہم اسی شادی کے ٹاپک کو ہم لے کے آگے چلیں گے تو پھر دوسرا ایسا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچوان دیکھیں کہ کہاں جا کے یہ جو انہیں یہ سارا ٹاپک کلوز ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو کم سے کم ویڈیو میں سمیٹ پاؤں تو چلیں ٹرائی کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جتنی زیادہ آپ کو انفرمیشن دوں گا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں گی ان کا نوٹیفکیشن اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ریڈ سے کلر میں سبسکرائب لکھا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ کلک کرنے وہ ریڈ سے بلیک ہو جائے گا تو پتا چلا کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دی ہے اس کے بعد وہ بیل آئیکن اکھائے گا اپنے بیل آئیکن پر کلک کرنے تو وہاں پہ آل لکھا ہوگا تو آپ نے آل پہ بھی کلک کر دینا اب یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے زندگی کی لکیر جتنی گلائی میں ہوگی خوبصورت ہوگی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی اتنی آپ کی شادی کامیاب ہوگی زبردست ہوگی دماغ کی لائن اگر یہاں تک آکے بس رک جائے یہاں تک فرینڈز اگر زیادہ لمبی دماغ کی لکیر ہو تو وہ جو ہوتا ہے ایسا انسان ذہین تو بہت ہوتا ہے انٹیلینڈ بھی بہت ہوتا ہے لیکن لاؤ میریج جیسے لوگ بہت کم کرتے ہیں یاد رکھیں لاؤ میریج کے لیے تھوڑا سا انسان کا جذباتی ہونا تھوڑا سا جلدباز ہونا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لاؤ میریج کرنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں جس کے انتیجے میں وہ جلدی لاؤ میریج کر لیتے ہیں چاہے وہ کامیاب ہو نہ ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن لاؤ میریج جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دماغ کی لائن زیادہ سے زیادہ آپ کو یہاں تک نظر آئے گی تو اس لیے جن لوگوں کی دماغ کی لکیر یہاں تک آتی ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ لاؤ میریج کریں گے لیکن اگر دماغ کی لکیر بہت آگے کی طرف نکل جائے تو پھر ایسے لوگ لاؤ میریج بہت کم کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس لیے میں نے یہ یہاں تک ہی ڈراؤ کی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لاؤ میریج کرنے والوں کے لیے اگر زندگی کی لکیر اس طرح ہے دماغ کی لکیر اتنی ہے اور دل کی لکیر ایسے جاکہ دو اگلیوں کے بیج رکھ جاتی ہے یا ہلکی سی دو شاکھا ہوتی ہے تو اگر یہ تین لائنیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں تو یہ بہترین سائن ہے کہ آپ لاؤ میریج کرنے کی پوزیشن میں ہیں یہ دل کی لائن بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو دماغ کی لکیر بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو یہ جو ہے زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں فاصلہ بھی ہو تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی لاؤ میریج کرنے کے چانس بن جاتے ہیں جب آپ کی قسمت کی لکیر بھی ابھارے کمر سے اس طرح شروع ہو رہی ہو اور اس طرح ایک لائن اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو اور یہ لائن اس کو کٹے نہیں اس کے ساتھ چلے تو یہ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ آپ کو ایک کراس کا نشان مل جائے اور یہ آپ کو دل کی لائن سے یہ بلکل اس طرح یہ چیزیں اگر آپ کو اس طرح کی لائن مل جاتی ہے یا تھوڑی سیدھی لمبی مل جاتی ہے یہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا محول بن رہے ایسی لائنیں موجود ہیں تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ لوگ میری شادی ہو جائے گی ایٹی پرسنٹ چانس نہیں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اور ہنڈر پرسنٹ آپ کریں گی جناب آپ کی لوگ میری شادی ہوگی اور کامیابی ہوگی لیکن آج جو میں آپ کو بھی سکھا رہا ہوں وہ میں نے آپ کو یہ بتانے کہ آپ کی شادی کی ایج کونسی ہوتی ہے جہاں سے ہم میر کریں گی کہ آپ کی شادی کس ایج میں ہو جائے گی تو یاد رکھیں شادی کی لائن ہوتی ہے چھوٹی انگلی سے لے کے دل کی لائن کے درمیان یہ جو فاصل ہے نا اس کے درمیان جو لائنیں ہوں گی سیدھی ہوریزنٹل وہ شادی کی لائنیں ہوں گی تو اسی کو ہم ناپیں گے عام طور پر جو جتنے بھی پومیسٹ ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں تک نیچے سے اس رنگ کاؤنٹ کرنے تو اس کو تقریباً ساٹھ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ یعنی یہ آپ نے ساٹھ سال اپنی زمین یہ سمجھنی ہے اس طرح کے گرام اس کو چھوڑ چھوڑی لائنیں لگا لیں تو تو اس کا جو ہاف بنت ہے اگر یہاں پہ آپ کی شادی کی لائن آتی ہے تو یہ بنت ہے تیس تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کی سینٹر میں چھوٹی انگلی اور دل کی لائن کے سینٹر میں یہاں تک ایک بڑی شادی کی لائن نظر آتی ہے تو نیر آباؤٹ ستائیس اٹھائیس تیس کے قریب ایسے لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کی لائنز کے اگر بلکل قریب یہاں سے اگر ایک ہلکی سی لائن نظر آئے یا تھوڑی گیری لائن نظر آئے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی بیس سال کی ایج میں جو ایک اتران جذباتی پیار ہوتا ہے کسی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے تو وہ لاؤ میری کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کی بائیس سے پچیس سال کی ایج کے اندر اندر شادی ہو جائے گی اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارین میری ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے آج کل پاکستان میں انڈیا میں وہ قزن میری کا روا جہاں میں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہیں پہ ہماری شادی ہونے ہوتی ہے تو ارین میری کا یہاں پہ چانس بن جاتے ہیں یہاں پہ ارین کا اور لاؤ کا اگر تیس سے نیچے کی طرف اگر آپ کو شادی کی لائنے نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی بائیس تیس سال کی ایج میں ہنڈر پرشنٹ شادی ہو جائے گی اور وہ لاؤ بھی ہو سکتی ہے ارین بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو تیس سال کی ایج میں شادی ہوتی ہے یہ جناب بتاتی ہے کہ آپ کی سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتی ہوں گی اور آپ پھر اٹھائیس تیس سال کی ایج میں جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے شادی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانچ پرک کے پھر شادی کرتے ہیں اور اگر ارین میرک بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ بچار کر کے پھر شادی کی جاتی ہے تو تیس سال میں جو شادی ہوگی وہ ایک دوسرے کی زبردست انڈرسٹیننگ کے نتیجے میں ہم شادی کرتے ہیں لیکن جو شادی کی نائن آپ کو چھوٹی انگلی کے اوپر کی طرف نظر آتی ہے اس طرف یہ ہوتی ہے آپ کی تقریباً چالیس سال کی ایج کے قریب شادی ہے تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی محبت کی شادی بندہ چالیس سال کی ایج میں نہیں کار رہا ہوتا یہ اس کو ایک سمجھوتا شادی کا نام دے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے نظریہ اس درورت کے تحت دونوں کی شادی کرنا مجبوری بھن چکی ہوتی ہے تو وہ انہیں اس کو بھی لڑکی کو بھی پارڈنر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اس نے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار میں نیال کے ساری زنگی ویسے تو نہیں گزار رہی نہ کہلے تو نہیں ایک لڑکی زنگی گزار سکتی تو پھر چالیس سال کی جو ایج میں وہ شادی کرتی ہے وہ کوئی لاؤ میریج نہیں ہوتی وہ ایک ارین میریج ہی ہوتی ہے اور وہ ایک ضرورت کے تحت انسان شادی کرتا ہے چاہے مرد عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہوتا ہے یا عورت مرد کے ساتھ شادی کر رہی ہوتی ہے تو یہ سمجھوتے کے تحت نظریہ اس ضرورت کے تحت یہ شادی ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں اوپر کی طرف لائنز نظر آتی ہیں تو فرینڈز اب آپ کو میں تھوڑا سا مزید بتا دوں کہ شادی کی جو ٹائمنگز ہیں ان کا ہمیں کیسے پتا چلتے ہیں اگر ایک گورڈین انجلائن بالکل زندگی کی ساتھ لائنز کے ساتھ تو یہاں سے زندگی کی لائن تقریباً بن جاتی ہے پچیس سال اور اگر یہ یہاں سے سٹارڈ لے تو یہ بنتی ہے تقریباً تیس سال اگر یہاں سے لائن چلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سال کی ایج میں شادی ہو جائے گی اور اگر یہاں سے کوئی لائن چلے تو تیس سال میں شادی ہو جائے گی اسی طرح اگر قسمت کی لائن سے ریڈ کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لائنیں اس سائٹ سے یا اس سائٹ سے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہیں تو جو ابھارے کمر اس سائٹ سے اس سائٹ سے جو قسمت کی لائنیں اس سائٹ سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں یہ جو ہمارے آوٹ آف فیملی لوگ ہوتے ہیں وہ جب ہماری زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ لائنیں اس طرف ہوتی ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری آوٹ آف فیملی شادی ہوگی تو وہ اپنی قسمت کی لائن پر یہاں پر چیک کریں اگر یہاں پر ان کو لائنیں نظر آتی ہیں اس سائل پر زیادہ تو ان کی آوٹ آف فیملی ہونے کے چانس ہی دیں لیکن اگر انہیں قسمت کی لائن یا زندگی کی لائن سے لائنیں ایسے نکلتی ہوئی قسمت کی لائن کے ساتھ تچ ہوتی نظر آ رہی ہیں تو پھر ان کی شادی اپنوں میں ہونے کے چانس ہوں گی اور پھر اس کو ہم ٹائم ڈاب سکتی ہیں قسمت کی لکیر سے کہ اگر یہاں پر ہوتی ہے تو بیس سے پچیس سال کی ایج میں شادی ہو جائے گی یہاں پر ٹچ ہوتی ہیں تو یہاں سے بیس سے پچیس سال کی ایج میں اور یہاں ٹچ ہوتی ہے تو ستائیس سے اٹھائیس سال کی ایج میں اور یہاں اور ٹچ ہوتی ہے تو تیس سے پینتیس سال کی ایج میں شادی ہو گی تو یہ قسمت کی لکیر سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے زندگی کی لکیر سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے آپ کا ٹائم نکالا جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی اگر سینٹر تک یہاں سے شادی کی لائن شروع ہوتی ہے تو تیس سال کی ایج میں شادی ہوگی اگر نیچے سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ کی بائیس سے پچیس سال کی ایج میں شادی ہوگی اور اگر یہ سینٹر سے اوپر کی طرف آپ کو شادی کی لائن نظر آتی ہے تو یہ آپ کی پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں شادی ہوگی اسی طرح انگوٹھے کا جو یہ والا پورشن ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم سکسٹی عصو میں ڈیوائیڈ کریں یہاں سے ون سے لے کے یہاں پہ سکسٹی تک تو یہاں پہ اگر آپ کو گیری لائن ایک نظر آتی ہے تو یہ تقریباً کہہ لیں گے 26 سے 27 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہو جائے کہ اگر گیری لائن یہاں پہ نظر آتی ہے یہاں پہ نظر آتی ہے تو 28 سے 30 سال کی ایج میں اور یہاں پہ نظر آتی ہے تو 30 سے 35 سال کی ایج میں اور اگر یہاں پہ کو گیری لائن نظر آتی ہے تو 40 سے 45 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہو جائے گی تو فرنس آج میں نے آپ کو صرف یہی بتایا کہ آپ کی لاؤ میریج جو شادی ہے وہ لائنیں کون سی ہوتی ہیں اور دوسری کہ آپ کی شادی کس ایج میں ہوگی اور کس ٹائن ہوگی اس چیز کا ہم اندازہ ہاتھ کی لائنوں کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن اسی شادی کے ٹاپک میں میں نے بھی مزید ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ لائک کرتے ہیں یہ آپ کا گفت ہوتا ہے ہماری ایک حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنے آپ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کو ریڈ کروانا ہوتے ہیں وہ میرے اسی ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بڑی مناسب سی میں فیس لیتا ہوں تو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی ڈیپ لی آپ کے ہاتھوں کو میں ریڈ کروں گا آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی ایک ایک لائن کو ریڈ کروں گا اور رائٹ ہینڈ کو بھی تو کوئی چیز مس نہیں کروں گا انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ ہوگی جو لوگ اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کو اسے کروا چکے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ جی میں نے ان کے ہاتھوں کی کیسے ریڈنگ کی ہے اور کتنی اچھی کی ہے تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اپنی افاظت میں رکھے اللہ حافظ